اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوی دیار خان اور اس چینل پر کرتے ہیں ہم گفتو کتابوں کے حوالے سے اور آج کی ویڈیو بھی کچھ الگ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم کتابوں کے بارے میں ہی بات کریں گے لیکن بیفور بھی گیٹ سٹارٹڈ ویڈیو پہلے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا سیچویشن جو ہمارے ارد کے سب دیکھ رہے ہیں کرونا کے حوالے سے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں سعودی عرب میں بھی سیچویشن جو ہے وہ باقی دنیا سے کچھ زیاد ایک سامنے آ رہے ہیں اور ہم سب لوگ کافی زیادہ ڈرے ہوئے بھی ہیں نہ صرف ڈرے ہوئے ہیں بلکہ ہم سب جو ہے وہ بہت زیادہ فلسٹریٹڈ بھی ہیں بیکوز یہاں پہ زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کر دی گئی ہیں آفیشل لوگ ڈاؤن اسے نہیں کہیں گے لیکن ہاں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہیں بند کر دیا گیا ہے جیسے سٹارٹ میں سب سے پہلے جو بند کیا گیا وہ تھے ہمارے بچوں کے سکولز اور پھر آئیسا آئیسا ج دوسری تھیں آپ دیکھ رہے ہیں میری داڑے بھی کافی بڑی ہوئی ہے اور بابر شاپس اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ بند ہوتی گئیں اور اب جا کے جو ہے وہ اکثر پرائیوٹ آفیسز جو ہے وہ بھی بند ہو گئے ہیں میرا اپنا آفیس بھی جو ہے وہ لاسٹ ایک ہفتے سے بند ہے اور میں گھر میں جو ہے وہ آلموسٹ ہاؤس سیلیسٹ والی سیچویشن میں ہوں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم مطلب بہار کیوں نہیں جا رہے ہم سکول کیوں نہیں جا رہے چلے سکول سے تو جان چھوٹی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہے بچوں کے دماغوں میں لیکن اور دلوں میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں اور بھی کیوں نہیں جا رہے ہم پاکس میں کیوں نہیں جا رہے ہم مالز میں کیوں نہیں جا رہے ہم اپنے گزنز اور فرینڈز کے گھر کیوں نہیں جا رہے تو یہ سیچویشن جو ہے یہ سعودی عرب میں بھی موجود ہے اور باقی دنیا بھی اس سیچویشن سے گزر رہی ہے لیکن بالتفاق یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے موقعوں کو جو ہے وہ جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تو وہاں پہ آپ کو اپنے اپورچنٹی جو ہے وہ ڈھوننی چاہیے اور یہ ایک ایسی اپورچنٹی ہے جس میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی زندگی کو سلو ڈاؤن کر کے تھوڑا سا ان چیزوں کے پر فوکس کر سکتے ہیں جن پہ ہم نے آج سے پہلے فوکس نہیں کیا ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ریڈنگ بھی ہے اور یہ موقع ہے جب آپ گھر میں قید ہیں آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جاری ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کے درمیان اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو ایک ہی چیز ہے جسے آپ دو چیزیں انفیکٹ ہیں جنہیں آپ اپنا سکتے ہیں ایک ہے ٹیلی ویژن اور دوسرا ہے کتاب ٹیلی ویژن جو ہے ظاہر ہے وہ آپ دیکھتے ہی ہیں اور 50% of the time آپ ٹیلی ویژن دیکھیں اور 50% of the time اگر آپ کتابوں کی طرف لگائیں تو آپ اس وقت کو جو ہے وہ بہت زیادہ productively use کر سکتے I am little lucky کہ میرے پاس ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ کچھ کتابیں ایسی میں حصول ہوئی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ میں انہیں ٹائم نکال کے جو ہے وہ سکون سے پڑھوں تو آج کل وہ وقت جو ہے وہ جو بہت اچھے سے میسر آیا ہے اور ان میں سے جو کچھ کتابیں جو میں نے سیلیکٹ کی ہیں پڑھنے کے لیے for the first two weeks وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا پہلی کتاب جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے ماباد جدیدیت اور مارکسزم یہ فکشن ہاؤس نے شائع کی ہے اور اس کو تحریر کیا ہے وقاس انیز قاضی صاحب نے یہ وہی وقاس انیز ہیں جن کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہم نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے اپنے چینل پر بھی پریزنٹ کیا تھا اور ان کی کتاب دیسی لبرل کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کتاب میں کیا ہے اس کتاب کے پیچھے یہ سوٹا سا انٹروڈکشن درج کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کتاب میں برسغیر اور خاص طور پر پاکستانی بائیں بازو کی سیاست کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے مارکسزم کی حق میں تو بے شمار کتابیں شائع ہوئی ہیں جس میں اس نظریے کو آفا کی سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو کہ مبالغے پر مبنی ہے یہ کتاب مارکسزم کے مذبت اور منفی دونوں زعویوں کو مد نظر رکھ کر مرتب کی گئی ہے تاکہ کارین بائیں بازو کی سیاست کو بہتر انداز میں سمجھ سکے یہ کتاب جو ہے اس کو اگر آپ کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے سے ایسے نظر آتے ہیں جو تقیبا ایک پیج اور ڈیرڈ پیج کے اوپر مشتمل ہیں اور مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں جس کو گور کیا گیا ہے جیسے کہ ایک ٹاپک میں اس وقت آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا جو کہ بہت چھوٹا سا ہے اس میں لکھا ہے باطل نظریہ ہر وہ نظریہ باطل اور فاسق ہوتا ہے جس کو اپنانے کے بعد آپ خود کو دوسروں سے بہتر محسوس کرنے لگے یہی حال کمیونس نظریہ کے حامل افراد میں بھی پایا جاتا ہے وہ اپنے جد و جہد کو انسانیت کی عظیم خدمت سمجھتے ہیں عموماً ایسے نوجوان اس مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ عام انسانوں سے بہتر ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت جو کر رہے ہیں تو یہ کمیونزم اور مارکسزم کے بارے میں وقاسانی صاحب نے اپنی جو رائے ہے وہ اس کتاب میں درج کی ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ فکشن ہاؤس نے اسے شائع کیا ہے ساڑھے تین سو روپے اس کی قیمت ہے آپ فکشن ہاؤس کے فیس بک پیش سے آج کل چونکہ ہم مارکیٹس نہیں جا سکتے فیس بک پیش سے جا کے آپ ان کو آرڈر کر دیں تو یہ شاید کتاب آپ کے خطے پر بھی ڈیلیور کر دی جائے گی اور اگلی کتاب جس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے کامیابی کا حصول اکرام الحق صاحب کی تیلیر کردہ یہ کتاب رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت ہے تین سو روپے دوہزار اٹھارہ میں یہ کتاب پہلی طفعہ شائع ہوئی تھی تقریباً ایک ہزار کاپیز اس کی جو ہے وہ پبلیش ہوئی تھی اور اس کتاب کو اس وقت پڑھنا اس لیے بہت امپورڈنٹ ہے کہ یہ دس is the time جب آپ ایک طرح سے ایک بریک لے رہے ہیں اپنی نومل روٹین لائف سے اور اب جب آپ دوبارہ انشاءاللہ جلد از جلد اپنے آفیسز میں یا اپنی ورک لائف میں یا اپنی سٹیڈیز میں دوبارہ کنٹینیو کریں گے تو یہ کتاب جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی ایک نئی انرجی پروائیڈ کرے گی اس درمیان میں جو آپ نے ویسٹ کی ہے اور آپ ایک نئے انداز میں ایک نئے سٹائل سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے اس کتاب میں بھی میں آپ کو سوچوں میں پڑھ کے سناؤں کے لکھا ہے کامیابی انسان کے بہت نزدیک ہوتی ہے مگر اپنے غلط اعتقادات کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں سکتا کامیابی کے لیے کچھ چیزوں کو اپنانا اور کچھ عادتوں کو بدلنا پڑتا ہے مینجمنٹ کے کچھ اٹل اصول سیکھنے پڑتے ہیں اس کتاب میں صدیوں کی حکمت و دانائی مختلف علاقوں اور زمانوں کی کہاوتیں اور اشار شامل ہیں کہاوتیں مجموعی انسانی اکل کے صدیوں کے تجربے کا نچوڑ ہوتی ہیں دانشوروں نے صدیوں کی ریاضت تجربات اور سوچ کے ساغر میں ڈوب کر حکمت و دانائی کے لازوال موتی اپنے آنے والی نسلوں کو دیئے ہیں تو وہ حکمت و دانائی کے موتی یہ کرام الحق صاحب نے اس میں تحریر کیے ہیں اور یہ اس طرح سے دیکھیں چھوڑے چھوڑے سے انہوں نے انٹروز لکھے ہیں جیسے لکھا ہے کہ ویلیم شیکسپیر لکھتا ہے کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ جانتے ہوں دوسروں سے زیادہ کام کریں اور آپ کی توقعات دوسروں سے کم ہوں اسی طرح ایک اور ویلیم شیکسپیر کے لئے لکھا ہے کہ کامیابی کے لئے سچائی اعتدال پسندی ثابت قدمی سخاوت رحم انکساری آجزی جاننساری عمل جرات اور حوصلہ مندی جیسے عرفہ و اوصاف کا ہونا لازمی ہے تو اس طرح کے بہت سارے انہوں نے ایسیز اور بہت ساری کہاوتیں اور بہت سارے واقعات اور ترتیب کے زندگی میں کیسے ہونی چاہیے وہ اس کتاب میں درج کیا ہے بہت ہی قیمتی کتاب ہے میں سمجھتا ہوں خاص طور پر ہمارے نوجوان معاشرے کے لئے ہمارے نوجوان نسل کے لئے اس کتاب کو حاصل کرنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آنے والی زندگی کے اصول اور ایک نئے زاویے سے کام کرنے کے اصول وہ سیکھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ دنیا میں جنہیں لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان کی زندگیاں کیسی تھیں اور انہوں نے کون کون سے جو ضوابط تھے اپنی زندگی میں ان کو شامل کیا ہوا تھا اگلی کتاب بھی اکرام الحق صاحب ہی کی تحریر کردہ کتاب ہے اور اسے بھی رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن نے ہی شائع کیا ہے اس کتاب میں ہے ویلیم شیکسپیر کے گیارہ مشہور ڈرامے گیارہ مشہور ڈرامے سے مراد وہ ڈرامے ہیں جس نے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے ویسے تو ویلیم شیکسپیر کے سارے ڈرامے ہی مشہور و مقبول و معروف ہیں لیکن اس میں انہوں نے منتخب کیے ہیں تقریباً گیارہ ڈرامے ایسے جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ شیکسپیر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں کافی کچھ لکھا ہے لیکن اس کتاب کو پہرے کس نے شائع کیا اس کو بھی رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن نے شائع کیا اور ساڑھے چار سو روپے میں یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب جب شروع ہوتی ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا شیکسپیر کا انٹرڈکشن ملتا ہے اردو زبان میں پھر اس کے بعد اس کا کلاسی کی ادب کا تھوڑا انٹرڈکشن ملتا ہے پھر اس کے حالات زندگی پھر شیکسپیر کا اہد کیسا تھا اور پھر آہستہ چلتے چلتے شیکسپیر کے زندگی کے جو مشہور ڈرامے ہیں ان کے بارے میں کیسے لکھا گیا وہ اس طرح لکھا گیا کہ جیسا جو بھی شیکسپیر کے ڈراموں کے ترجمے ہوئے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ لسٹ کیا ہے کہ کافی سارے بہت اچھی انفرمیشن انہوں نے یہ کلٹ کیا ہے یہاں پہ شیکسپیر کے حوارے شیکسپیر کے اردو تراجم کی ایک فہرست اور اس کے اندر ہیملٹ کینگ لیئر کون کون سے ڈرامے ہیں اوثیلو اس میں کس کس نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے وہ کہاں کہاں سے شائع ہوا ہے یہ سب انفرمیشن بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گی پھر جب آپ ڈراموں کی طرف جاتے ہیں تو لیسے جولیس سیزر ہے اس میں پہلے سے جولیس سیزر کا تعرف ملتا ہے آپ کو پھر اس کے بارے میں اس کی سوڑی سی کہ جولیس سیزر اور شیکسپیر کے کیا تعلق رہا ہے کہانی کا جو مختصر مطن ہے اس کا جو سمری ہے وہ اس میں آپ کو ملے گی اور پھر اس کہانی سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں یا اس کا حاصل کیا ہے کہانی کا وہ بھی اور ڈرامے کا تذزیاتی متعلق جو ہے وہ بھی اس کتاب میں پریزنٹ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب شیکسپیر کے چاہنے والوں کے لیے تو بہت خوب ہے ہی لیکن اس کے علاوہ جو لوگ شیکسپیر کو نہیں جانتے اور جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو بھی یہ کتاب ان کے لیے جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے دوستو یہ وہ تین کتابیں ہیں جو میں نے ابھی شروع کی ہیں اور میں ان چھٹیوں میں ان کتابوں سے مستفید ہونے والا ہوں اس کے علاوہ بھی تین چار کتابیں اور میرے پاس موجود ہیں لیکن یہ ویڈیو چونکہ کافی زیادہ لانگ ہو گئی ہے اس لیے اب اس ویڈیو کو ہم یہاں پر ختم کریں گے پہلے میں ان کتابوں کو پڑھ لوں اور پھر نئی ویڈیو میں آپ سے کچھ نئی کتابوں کے بارے میں بات کریں گے تب تک صرف میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں رہیے قدارہ اپنی صحت کا اپنے اردگرد کے لوگوں کی صحت کا خیال رکھئے اگر آپ گھر کے اندر تھوڑا سا رہ لیں گے تو کوئی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی دنیا رکھ نہیں جائے گی تھوڑی سی کوشش کریں کہ اگر آپ کے اردگرد کوئی لوگ ایسے ہیں جو جن کا گھر سے باہر جانا ضروری نہیں ہے ان کو آپ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ زیادہ سے لوگ گھر کے اندر رہ کے زیادہ سے زیادہ معاشرے کو محفوظ بنا سکیں نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تک تک اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ